پارک ڈیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم خفیہ ایجنسی پر عملہ کرانے کا الزام لگایا اور بدلہ لینے کی خاطر بھارت نے بڑے پیمانے پر اپنی فوج کو متدرک کر دیا اور پاکستان نے بہت جلد باری اس لیا اپنی سرات پر پہنچایا اور یوں دشمن پر بڑتری حاصل کر لی اس تلقی تجربے کے بعد بارتی افواج کو احساس ہوا پاکستانیوں سے پیچھے ہے اور پھر بارتی افواج کو ہر لحاظ سے جدید ترین بنانے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبے کا آگاز کر دیا گیا جس کو انڈین میلٹری ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے اس ڈاکٹرائن کے مطابق بھارت کو دو سار بیس تک دنیا کی ایک بڑی جنگی قوت بننا تھا یہی وجہ ہے بھارت دو سار چھے دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا ملک چلتا آ رہا ہے اس کا سلانہ بچٹ سنتالیس ارب ڈالر یعنی کہ چار زار آٹھ سکتالیس ارب رپے ہے بھارتی افواج نے دنیا بار سے جدید ترین ٹینک توپیں لڑاکہ دیارے مزائل تیارہ بردار جہاز اور آپ دوزیں خریدی ہیں نازنگ رامی سوال چھے ہے کہ ایک بڑی جنگی قوت بن کر بھارتی حکومت کیا مقاصد پانا چاہتی ہے بھارتی ملٹری ڈاکٹرائن کی روز ہے بھارت کو اپنے تمام پرڈوسنگوں سے خطرہ ہے اس لیے بھارتی فوج میں اڈے بنا کر بھارتی افواج کو پھیلایا جا رہا ہو ہے ڈاکٹرائن کا مطابق بھارت کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے بھارتی اسگری مائرین نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کوڈ سٹار ڈاکٹرائن سٹیٹیجک پیش کی اور بہتر گھنٹوں کے اندر حملہ آور ہو کر پاکستان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جس میں یہ پلان تھا کہ یہ حملہ اتنا اچانک ہو کہ پاکستانی قیادت فیصلہ نہ کر سکیں کہ ایٹمیں تھیار استعمال کرنے ہیں یا نہیں یہ حقیقت ہے کہ پاکستانیوں نے جیسے تیس ایٹم بم بنا کر قومی دفاع بہت مضبوط کر لیا ہے لیکن افواج پاکستان کتنی طاقت رکھنا ضروری ہے کہ وہ روائیتی جنگ میں دشمن کو مو توڑ جواب دے سکے لہٰذا دو بڑی اسکری کفتیں بھارت جنوبی ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے اس لیے وہ تداد میں پڑوسیوں کی نسبت زیادہ تداد میں فوج رکھتا ہے اگر حضر ریزرب فوج کو شامل کیا جائے تو بھارتی بری فوج دنیا کی سب سے بڑی آرمی قرار پاتی ہے تاہم پچھلے تریسر سالوں کے دوران ہر پاکستانی حکومت نے بارپور کوشش کی ہے کہ پاکستانی افواج کو بھارتی کے ہم پلہ رکھا جائے اس زمن میں دو بڑی اسکری قوتوں کا تقابلی جیزہ پیش خدمت ہے ناسنگ رامی پاکستانی اور بھارتی بری فوج میں بھارت کے پاس اس وقت تقریباً گیارہ لاکھ انتیس ہزار سروس فوجی مجود ہیں جبکہ نو لاکھ ساٹھ ہزار فوجی پاکستان کے پاس مجود ہیں بھارت میں نیم فوجی دستہ پیرا ملٹری فورسز تقریباً تیرہ لاکھ پر مشتمل ہے ان دستوں میں حکومتی سپیشل فورس اور پولیس شامل ہے بھارتی بری فوج کے پاس ٹینکوں کی تداد تینزار پائنسو انتر بکتر بند گاڑیاں تینزار پائنسو انتر توپے چار ہزار ٹینک شکن میزیل ایک لاکھ اور زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزیل ساتزار پائنسو جبکہ دوسری جانب پاکستان کے پاس بری فوج پانچ لاکھ پچاس ہزار ہے پاک فوج میں سات لاکھ پچیس ہزار فوجی مدرک ہیں پاک فوج کے پاس ٹینکوں کی تداد تین ہزار بکتر بند گاڑیاں دو ہزار آٹھ سو توپے تین ہزار پائنسو ٹینک شکن میزیل چھتیس ہزار سے زیادہ زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزیل پانچ زار پانچ ہیں پاک فضائیہ با مقابلہ بارتی فضائیہ کشمار دنیا کی بڑی ائر فورسوں میں ہوتا ہے جو کل تیرہ سو ستر تیارے رکھتی ہیں سکوئی ایس کیو تھلٹی ایم کی آئی بارتی فضائیہ کا جدید ترین ملٹی رول تیارہ ہے بارت ایسے ایک سو ستر روسی ساکتہ تیارے رکھتا ہے مزید دو سو بھتر کا آرڈر دے رکھا ہے لڑاکہ تیاروں میں جیک وار نمائی ہے بارتی فضائیہ میں ایسے ایک سو تیس تیارے شامل ہیں بارتی روسی ساکتہ مک سیریز کے لڑاکہ تیارے بھی رکھتا ہے ان میں مک ٹونٹی نائن چھاسٹ کی تعداد میں اور مک ٹونٹی سیون نوے کی تعداد میں اور مک ٹونٹی ون دو سو چونسٹ شامل ہیں فرانسیسی ساکتہ ملٹی رول میرائی تیارہ ایک آون کی تعداد میں بارتی فضائیہ میں شامل ہیں حال تیجس کے نام سے بارتی مقامی طور پر بھی ایک لڑاکہ تیارہ تیار کر رہا ہے ایسے اوناسی تیارے تیار کرنے کا منصوبہ ہے مزید بارتیوں نے فرانس کا جدید ری ملٹی رول تیارہ رفیل کا بھی ایک سو چھبیس کی تعداد میں آرڈر دے رکھا ہے اس طرح بارتی فضائیہ ساتھ سو نوازی مختلف جنگی تیاروں پر مجتمل ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاک فضائیہ کس مقام پر کھڑی ہے پاک فضائیہ میں پیلٹوں کی تعداد تقریباً تیس ہزار ہے جبکہ جے ایف سیونٹین تھنڈر پاک فضائیہ کا جدید ترین تیارہ ہے یہ ملٹی رول تیارہ چینی اور پاکستانی مائرین نے مل کر تیار کیا ہے فیلحال اس وقت سو جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پاک فضائیہ کا حصہ بن چکے ہیں دیگر جنگی تیاروں میں تریسٹ ایف سولا اور ایک سو ستاون میرائی تیارے یہ بھی فرانسیسی ساکتہ ملٹی رول جہاز ہیں ایک سو چیاسی چینگڑو ایف سیونٹین یہ چینی ساکتہ لڑاکہ تیارہ ہے پاک فضائیہ میں جے ٹین سی چینی ساکتہ جدید ترین ملٹی رول تیارہ بھی شامل ہے پاک فضائیہ بامقابلہ بھارتی فضائیہ بیرہ ہند اور قریبی سمندروں میں چین کے بعد بھارت کی ہی بیریا سب سے زیادہ طاقتور ہے بیریا تیارہ بردار جہازوں اندرونے سمندر کھڑا ہونے والے گائیڈن میزیلوں سے لیس آٹھ تباہ کن جہاز پندرہ فرائی گیٹس ایک ایٹمی عبدوز ایک سو چالیس روائیتی عبدوزیں چوبیس چھوٹے بڑے جنگی جہاز اور بیرودی سرنگیں شکن جہاز رکھتی ہے بھارتی حکومت تیزی سے بیری قوت بڑھانے میں مصروف ہے تاکہ بیرہ ہند اور بیرہ جنوبی چین میں چینی بیریا کی زبردست طاقت کا مقابلہ کر سکے دوسر جنم پاک بیریا کی اس قسم کے اتھیار استعمال کر رہی ہے پاک بیریا میں پچیس ہزار فوجی ہیں پاک بیریا کے پاس ایک جنگی بیڑا پانچ فرائی گیٹس جہاز اٹھاسی عبدوزیں اور تین برودی سرنگیں شکن جہاز پر مشتمل ہے افواج کا تقابلی جیزہ وطن عزیز اپنے پڑوسی ملک کے مقابلے میں اس لیے وہ افواج کے لحاظ سے تداد بھی کم رکھتا ہے تاہم دونوں ممالک کی بری فوجوں کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پاک فوج امریکی چینی ساکتہ اسلے سے لیس ہے چونکہ پاک بیریا فوج میاری اسلے کے لحاظ سے پڑوسی ملک پر برتری رکھتی ہے لیکن تمام پیلوں کا جہزہ لینے کے بعد دونوں بری فوج ہم پلہ ٹھہراتی ہیں چونکہ بارتی حکومت تمام پڑوسیوں کو دشمن سمجھتی ہے لہٰذا اس سے ہر پڑوسی ملک کی سراد کے نزدیک اسلے جمع کر رکھا ہے اور اسی وجہ سے بارتی فوج نے پاکستان سے زیادہ ٹینک توپیں مزیل وغیرہ اکٹھے کر رکھے ہیں تاریخی اعتبار سے پاک فضائیہ نے بارتی فضائیہ کی نسبت اب تک بہتر کارگردگی دکھائی ہے مقابلے میں پاک بیریا بہت چھوٹی ہے کیونکہ وطن عزیز کا سیل بھی بہت چھوٹا ہے تاہم قومتی عملی تیاری اور جنگی تربیت کے اعتبار سے پاک بیریا کسی سے کم نہیں ہے اس کار فوجی جذبے سے وطن پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے ناسنگ رامی بارت کو زیادہ خطرہ چین سے ہے پاکستان کے بجائے بارت کا بڑا دشمن اب چین بن چکا ہے دلچسپ بات چھے ہے دیگر بارتی مائرین کے مطابق مستقبل میں بارت کو دو جنگیں لڑنے پڑیں گی یعنی کہ ایک طرف چین ہوگا اور دوسری جانب پاکستان ہوگا اس لئے لائن آف کنٹرول میں گرمہ گرمی رہتی ہے اور بعد قسمتی سے بارتی حکمران جنگی زینیت رکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ اسلیہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں ہر سال اربوں روپے کا بارت اسلیہ کھریتا ہے دوسری طرف کروڑوں بارتیوں کے پاس دو وقت کی روٹی بھی مجود نہیں ہے بارتی حکومت کی پالیسی کے بیعث پاکستان بھی مجبور ہے کہ وہ جدید ترین اسلیہ کھریتکار اپنے قومی دفاع مضبوط بنائے دعا ہے کہ مستقبل میں بارتی عوام کو دوست اور امن پسند سے رہنا ملے پاکو ہند کو پیار محبت کا گہوارہ بنا دے یوں نہیں دونوں ملکوں کی بقا ممکن ہے ورنہ ایٹمی جنگ کا خطرہ جنوبی ایشیا کو جنم بنا سکتا ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں باس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان